اسلام میں جوانی کی عمر قرآن پاک نے چالیس سال کی عمر کو پختگی کی عمر قرار دیا ہے عام فہم بات ہے کہ انسان کی بلوغت کے بعد اس کے شباب کا آغاز ہو جاتا ہے چالیس سال کی عمر شباب یعنی جوانی کا اختتام ہوتا ہے یعنی بلوغت سے لے کر چالیس سال تک کی عمر جوانی کی عمر ہی کہلاتی ہے ارشاد رب العزت ہے اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم فرمایا اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اسے تکلیف کے ساتھ جنا اور اس کا پیٹ میں اٹھانا اور اس کا دودھ چھڑانا یعنی زمانہ حمل و رضات تیس ماہ پر مشتمل ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور پھر چالیس سال کی پختہ عمر کو پہنچتا ہے امام فخر الدین رازی نے مذکورہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں لکھا ہے اس آیت میں اشد پوری قوت کو پہنچا کی تفسیر میں اختلاف ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے مراد اٹھارہ سال اور اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد تینتیس سال ہے اس پر یہ دلیل قائم کی ہے کہ اٹھارہ کی نسبت تینتیس سال چالیس سال سے زیادہ قریب ہیں اور تینتیس سال ہی اس لیے راجے ہے کہ اس عمر میں انسان کے بدن کی قوت اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے مذکورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ اٹھارہ سال سے چالیس سال تک کی عمر کو جوانی کی عمر کہا جا سکتا ہے انسان کی عمر مختلف مراحل پر مشتمل ہوتی ہے پیدائش سے بلوغت تک کا عرصہ بچپن کہلاتا ہے پھر بلوغت سے اٹھارہ سال کی عمر کو نوجوانی کہتے ہیں اور اٹھارہ سال سے چالیس سال تک کی عمر کو جوانی کہا جاتا ہے اس کے بعد بڑاپا شروع ہو جاتا ہے